سننے کے موڈ میں ہے پورا تو یہ جو ادھر کھڑے ہیں اگر محبت سے بیٹھ جائیں اس لئے کہ حضرت مولانا ساجد صاحب جن کو سننے کے لئے بہت دور درست سے سامین آتے ہیں الحمدللہ یہاں پہ آپ تشریف لائے ہیں دیکھئے مجھاہد بیٹھ گئے ہیں یہ حضرت مولانا آپ کی برکت ہے اب چار مصرے پیش کرتا ہوں جیسا کہ حضرت مولانا محمد اکرم قاسمی صاحب نے کہا کہ جب ہندوستان کی سرحد پر تو کوئی اور نہیں ہمارے مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے جو دستار باندھ کر کے دستار جی کا کفن باندھ کر کے ہندوستان کی آبرو بچانے کے لئے ایک ایک بچہ مدرسے کا اٹھے گا آئیے میں مطلع بناتا ہوں اسے اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مطلع میں شریک ہو جائیں مطلع پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں کہ جو ہمارے بھارت پر بچوں تیار رہنا بٹا تمہارے لئے میں تمہارے حوالے سے پڑھتا ہوں ہندوستان تک آواز پہنچنی چاہیے ملاحظہ فرمائیں کہ جو ہمارے جو ہمارے جو ہمارے بھارت پر انگلیاں اٹھائے گا بس ایسے ہی لہک کر کے سبحان اللہ کہہ دیجئے کہ جو ہمارے بھارت پر جو ہمارے بھارت پر انگلیاں اٹھائے گا 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 اس کی مدرسے والا دھجیاں اٹھائے گا بھائی 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 اس کی مدرسے والا نارے تکبیر بھائی 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 شکریہ عزمت مداریس دل خیر آبادی سن رہے ہیں میڈیا بھائی پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ انگلیاں اٹھائے گا ماشاءاللہ دیکھئے ایک بچے نے دس روپیاں دیا ہے اب دل خیر آبادی اس مدرسے میں پڑھنے والے مدرسہ تجوید القرآن کے جتنے بچے ہیں ان کے لئے دل خیر آبادی یہ انعام دیتا ہے مدرسہ تجوید القرآن کے لئے ایک بار تڑپ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ انگلیاں اٹھائے گا کہ داڑھی توپی والوں کو دیکھ مت حقارت سے داڑھی توپی والوں کو دیکھ مت حقارت سے دیکھ مت حقارت سے داڑھی توپی والوں کو یا یوں کہیے کہ مدرسے کا ہر بچہ باندھے گا کفن سر پر مدرسے کا ہر بچہ باندھے گا کفن سر سے مدرسے کا ہر بچہ باندھے گا کفن سر سے کیوں ملک کے ملک کے دیش کے لئے اپنے گردن کٹا دے گا ملک کے لئے اپنے گردن کٹا دے گا ملک کے لئے اپنے گردن کٹا دے گا اب دھیرے دھیرے تقریباً ایک گھنٹہ تک مجھے آپ کی خدمت کرنی ہے مگر سرط یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ سفر کیجئے شیر میں جب میں پڑھوں تو آپ کو اچھا لگے تو سبحان اللہ اور نعرہ لگائیے تو مسکال نہیں پوری مسلسل کال کیجئے پیش کرتا ہوں بطور خاص اب ہوا ہے مائیک مزہ آگیا گا پیش کرتا ہوں حافظ قرآن کے حوالے سے یہ بچے جو بیٹھے ہیں انشاءاللہ سب حافظ قرآن ہوں گے پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرما کہ یا خدا 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 کہ جنت میں میرا جانا تو آسان بنا دے توجہ چاہوں گا شہادت بھائی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں انشاءاللہ مزا آئے گا کہ یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا جنت میں میرا جانا تو آسان بنا دے جنت میں ان کا جانا تو آسان بنا دے جنت میں ان کا جانا تو آسان بنا دے جنت میں سب کا جانا تو آسان بنا دے بچے کو میرے حافظ قرآن بنا دے یا خدا یا خدا زندہ بات زندہ بات اللہ اکبر ماشاءاللہ لائف جل رہا ہے ماشاءاللہ یہ ہے جنابِ دل خیر آبادی ماشاءاللہ کہ یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا اب ایک 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 شخص کو شریک کرتا ہوں اس اپنے خوبصورت مطلعے میں بزرگوں کا ساتھ چاہوں گا اور علماء اکرام کا بچے تڑپ کے کہہ دیں سبحان اللہ کہ بگڑی کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ بگڑی 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 ہوئی تقدیر یہ تقدیر بنا دے بگڑی ہوئی تقدیر یہ تقدیر بنا دے یا خدا یا خدا بگڑی ہوئی تقدیر یہ تقدیر بنا دے اللہ اگے مجھے روزہ سرکار دکھاتے یا خدا 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 ایک شعر میں اکثر پڑھتا نہیں مگر حمد بڑھ گئی آپ لوگوں کی محبتیں لیتا ہوا یہ شعر حاضر کرتا ہو طلب کے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ کاتے جو مجھاہید بھائی کہ کاتے جو سر کفر وہ تلوار آتا کر کیا بات ہے بھائی بات پیش کرتا ہوں ملعظہ فرمائے یا خدا یا خدا کاتے جو سر کفر وہ تلوار ہمیں دے کاتے جو سر کفر وہ تلوار ہمیں دے خالد سا بہادر کوئی سالار ہمیں دے یا خدا یا خدا یہ ہے جنابِ دل ماشاءاللہ بہت شکریہ علیاز بھائی آپ نے مدرسے کے بچوں کے لیے کچھ جانے پہچانے لوگ لگائیے انشاءاللہ یہ کود پڑھیں گے یہ لگا دیں تب نا ہاں نا ٹھیک ہے ماشاءاللہ آواز ٹھیک آ رہی حضرت مجھے نہیں لگ رہی ہے آپ کو ایسا لگ رہا لیکن آواز مکمل انشاءاللہ میں رفتہ رفتہ ایک گھنٹہ کے میں نے وعدہ کیا ہے یہ تمام میرے پرانے دوست یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں شریک کرتا ہوں جتنے ماں سے سچی محبت رکھنے والے ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتلائیں ماشاءاللہ یہ تمام ماں کے لالوں کے لیے دل خیر آبادی ایک مطلع پیش کرتا ہے قصبہ کولہ اتر ٹولہ یا دکھین ٹولہ یہ تمام ٹولہ کے خدمت میں دل خیر آبادی ایک خوبصورت سا مطلع عشق کے گولہ گرانے کی کوشش کرتا ہے بطور خاص تڑپ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ اب حضرت دیکھئے گا الحاج تشریف رکھتے ہیں ملاحظہ فرمائے کہ دولت سے ملے گی نا کیا بات ہے دولت سے ملے گی ابھی سنیے سنیے انشاءاللہ پیچھے والے بھی شریک ہو جائیں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ دولت دولت سے ملے گی نا دولت سے ملے گی نا تو شہرت سے ملے گی دولت سے ملے گی نا تو شہرت سے ملے گی دولت سے ملے گی نا تو شہرت سے ملے گی شہرت سے ملے گی دولت سے ملے گی نا دولت سے ملے گی دولت سے ملے گی جنت تجھے جنت تجھے جنت تجھے ماں باپ کی خدمت سے ملے گی باپ کی خدمت سے ملے گی ماشاءاللہ باپ کی خدمت سے ملے گی باپ کی خدمت سے ملے گی جنت تجھے ملے گی اب ایک بہت ہلکا سا سیر مگر اچھی بات کہنے کی میں نے کوشش کی ہے ملائزہ فرمائیں مجاہد بھائی آپ بہت شائری سنتے ہیں مگر اتنا ہلکا لفظ سورہ بڑے سورہ نہیں پیش کرتے میں چھوٹا شائر ہوں چھوٹا لفظ پیش کرتا ہوں ملائزہ فرمائیں کہ راحت تجھے راحت تجھے یعنی سکون کہ راحت راحت تجھے انگریزی دوائیں نہیں دیں گی کیا بات ہے باہ دولت سے ملے گی نہ تو شہرت سے ملے گی راحت تجھے انگریزی راحت تجھے انگریزی دمائیں نہیں دیں گی راحت تجھے انگریزی دمائیں نہیں دیں گی راحت تجھے ہاں ہاں راحت تجھے راحت تجھے انگریزی دمائیں نہیں دیں گی راحت تجھے قرآن کی تلاوت سے ملے گی راحت تجھے راحت تجھے ماشاء اللہ دیکھئے مدرسے کا بچہ ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے آئیے حضرات اسی مدرسے میں پڑھنے والے کے حوالے سے ایک مطلع اٹھاتا ہوں جیسا کہ حضرت مولانا نے کہا کہ داڑھی ٹوپی اور مدرسے میں پڑھنے والوں کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے آئیے حضرات دل خیر آبادی ایک مطلع پڑھتا ہے آپ کی خدمت میں اور انشاءاللہ اس کے بعد حضرت مولانا نے جو حکم مجھے دیا ہے وہ ضرور ماں کے حوالے سے شیر سناؤں گا مگر یہ تین شیر سن کر کے بتلائیے اس وقت سب سے خوبصورت کلام جو چل رہا ہے یوٹیوب کی دنیا میں یہ بہت اچھا ہے انشاءاللہ آپ کو تو اچھا پسند آئے گا ملاحظہ فرمائے جاتا ہے کہ باندھ لینا باندھ لینا یہ بچہ بہت چالاک ہے صحیح جگہ داد دے رہا ہے طرف کے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ باندھ لینا باندھ لینا تیرنگ کے قصر پر کفر باندھ لینا تیرنگ کے قصر پر کفر ایک سچے مسلمہ کی پہچان ہے مجاہد بھائی مجاہد بھائی للکہ رہیے گا پیش کرنا کہ باندھ لینا تیرنگ کے قصر پر کفر ایک سچے مسلمہ کی پہچان ہے ایک سچے مسلمہ کی پہچان ہے باندھ لینا تیرنگ کصر پر کفر ادھر اگر الیاز ہیں تو ادھر بھی ایک جوان کو میں تیار کرتا ہوں ایک مصرہ الیاز بھائی کی طرف سے اور ایک مصرہ ادھر پیش کرتا ہوں دیکھتا ہوں دونوں حلکے میں کیا 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 بیداری پیدا ہوتی ہے آئیے اس بیداری کو دل خیر آبادی دیکھنا چاہتا ہے تلپ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ باندھ لینا تیرنگ کا سر پر کفن ایک سچے مسلمہ کی پہچان ہے کہ باندھ لینا تیرنگ کا سر پر کفن ایک سچے مسلمہ کی پہچان ہے ایک سچے مسلمہ کی پہچان ہے ایک سچے مسلمہ کی پہچان ہے کہے کہ غیدار بے آبرو مت کرو کہے کہ غیدار بے آبرو مت کرو آبروے وطن ہر مسلمان ہے کہے کہ غیدار زندہ بات ارے بابا بابا دل بھائی زندہ بات ابروے وطن ہر مسلمان ہے اب دیکھتا ہوں اب دیکھتا ہوں کیسے بزرگ بھی خاموش رہتے ہیں آئیے ان کی خاموشی توڑنے کے لیے ایک مطلع پیش کرتا ہوں بزرگوں کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں ابروے وطن ہر مسلمان ہے کہ ائی وطن ائی وطن میری جاں تجھ پے قربان ہے Deutsلہ اللہ ائی وطن میری جاں اے وطن میری جاں تجھ پے قربان ہے ائی وطن میری جاں تجھ پے قربان ہے کیا کہوں تُو میری جان کی جان ہے اے وطن تُو میری اے وطن تُو میری جان اے وطن تُجھے پی جان میری قربان ہے کیا کہوں تُو میری جان کی جان ہے کیا کہوں تُو میری جان کی جان ہے اے وطن حاجی حبیل صاحب پیش کرتا ہوں ایک بزرگ کے حوالے سے یہ شیر اور خدا کی قسم دعویٰ یہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو تاریخ جانتا ہوگا وہ تڑپ کے کہے گا سبحان اللہ کہ ولیوں جیسی تھی جس کی ہر ایک گفتگو کہہ دیجئے سبحان اللہ گفتگو بات چیت کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ ولیوں جیسی تھی جس کی ہر ایک گفتگو کہ دودھ ماں نے پلایا جسے باوزو کہ ولیوں جیسی تھی جس کی ہر ایک گفتگو دودھ ماں نے پلایا جسے باوزو جس کے آگے 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 جس کے آگے ہی انگریز تھر رہا گئے جس کے آگے ہی انگریز تھر رہا گئے جس کے آگے ہی انگریز تھر رہا گئے نام اس شیر کا ٹیپ سلطان ہے دوستو اس شیر کو سنیں اور توجہ سے سنیں دیکھیں کتنی کلاسی کلاواز اس دھن کو کسی سکیل پر پڑھ رہے ہیں دن صاحب یہ اندازہ لگا ہے بہت مہاری کلام صرف دو شیر تیار نہیں ہو رہے تھے میں آمادہ کر رہا ہوں آپ سے گداری شاہر کے بیداری کے ساتھ سنیں وہ کسی تقاضے سے جا رہے ہیں بھگوان اس کی رکچہ کرے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھیں مجاہد میں دوسرا مل بنا چکا تھا ماشاءاللہ لائٹ دکھایا جا رہا ہے میری آئیڈی سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے دن صاحب آپ کے چاہنے والے لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ کلام میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں کے حوالے پیش کریں پڑھ دوں مطلع پیش کرتا ہوں بھلے سمجھ میں نہ آئے مگر آپ لوگ سمجھداری کا پورا ثبوت دے گے انشاءاللہ کہ مجبوری میں کیا درد ہے ظالم تیری آواز میں کام نہ آئے مجبوری میں کچھ جانے پہچانے پہچانے لوگ کیا بات ہے بھائی اس طریقے سے کام نہیں چلنے والا تھوڑا سا ہو ہا جب تک نہیں ہوگا تو اس کلام سننے سنانے کا مزا نہیں ہے پوری توجہ ادھر دے پیش کرتا ہم نے حضا فرمائے کہ مجبوری میں کام نہ آئے کچھ جانے پہچانے لوگ مجبوری میں کام نہ آئے کچھ جانے پہچانے لوگ میرے گھر کا میرے گھر کا دام لگائے کچھ جانے پہچانے لو نارے تکریر نارے تکریر جنابی دل خیر آبادی سرزمین قسمہ گولا مجبوری میں کچھ جانے پہچانے لوگ اب شیر سنیے گا کہ ساپن جس کو کاتا تھا کل میرا اپنا بھائی تھا سامپ نے جسے کو کٹا تھا کل میرا اپنا بھائی تھا پھر بھی سامپ کو دودھ پلائے کچھ جانے پہے چانے لو پھر بھی سامپ کو اور حضرات جو بہت اچھا شیر جو میری زندگی کا اچھوٹا شیر ہے علیات بھائی اور پیش کرتا ہوں موتی بھائی اگر سن رہے ہوں تو شیر سمات فرمائے کاری صاحب کہ میں نے میں نے اپنے پیٹے کی خاتر شاعری سنے دو کھولی تھی شیشے کی دکار میں نے اپنے پیٹے کی خاتر کھولی تھی شیشے کی دکار میں نے اپنے پیٹے کی خاتر کھولی تھی شیشے کی دکار چھپ چھپ کر ہاں چھپ چھپ کر پتھر برسائے کچھ جانے پہ چانے لوگ کچھ جانے پہ چانے لوگ اور جو سیر آپ پڑھوانا چاہ رہے تھے اس کو میں چھوڑی ہی دے رہا ہوں تو بہتر ہے کچھ جانے پہ چانے لوگ کچھ جانے پہ چانے لوگ پیش کرتا ہوں ملحظہ فرمائے کچھ جانے پہ میرے ہی ہی انداز میں پڑھ کر میرے ہی انداز میں پڑھ کر خون میری نظموں کا کیا میرے ہی انداز میں پڑھ کر خون میری نظموں کا کیا رسمِ محبب رسمِ محبب خوب نبھائے کچھ جانے پہ چانے لوگ کچھ جانے پہ چانے لوگ اور حضرت مولانا غیاس الدین صاحب اور حضرت مولانا شہادت صاحب دامت برکاتہ اور میرے چھوٹے بھائی قاری حشمت صاحب ان تمام لوگوں کا ایک حکم ہے دو تین شعر پڑھ کر کہ میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں اس لئے کی آنے والا خطیب ہندوستان کے اس علاقے کا ہے جس علاقے کے حضرت قاری مجاہد حسنین حبیبی ہیں دونوں ایک ہی علاقے سے آئے ہوئے ہیں اور الحمدللہ ہمارے علاقے ہمارے یوپی خیر آباد محمد آباد علاقے میں حضرت مولانا کا بارہ جانا ہوتا ہے آج الحمدللہ موقع غنیمت سمجھئے کہ آپ کے درمیان یہ تشریف لائے ہیں ایک شعر میں ایک مطلب میں ماں کے حوالے سے پڑھتا ہوں عرب امارات میں میں اسے پڑھا ہوں آزمی گروپ کے حوالے سے جتنے ماں سے سچی محبت کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ مچھل کے اسے سنیں گے تڑپ کے کہیں گے سبحان اللہ اب دیکھتا ہوں پیش کرتا ہوں یہ ماں کے لالوں کی نظر کرتا ہوں لحظہ فرمائے کہ ماں نہیں تو ٹھیک ہے حضرت مولانا غیاس الدین صاحب سیرس پڑھتا ہوں آپ نے حکم دیا ہے کہ ماں نہیں تو دیر غم و دینار سب بیکار ہے ماں نہیں تو دیر غم و دینار سب بیکار ہے ماں نہیں تو دیر غم و دینار سب بیکار ہے لاؤٹیا پردیس سے گھر ماں بہت بیمار ہے ماں نہیں تو دیر غم و دینار سب بیکار ہے ماشاءاللہ ماں کے لالوں تشریف لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان ماں کے لالوں کی عمر میں برکت تطاف فرمائے چونکہ مدرسے پہ یہ چندہ دے رہے ہیں اس لئے اور دعا آپ کے لئے نکل رہی ہے پیش کرتا ہوں اس نے مطلبی بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ ماں نہیں تو دیر غم و دینار سب بیکار ہے لاؤٹیا پردیس سے گھر ماں بہت بیمار ہے ماں نہیں تو دیر غم و دینار سب بیکار ہے اس مائک سے ہمارے ہاں دو بہت ہی خوبصورت مائک آپریٹر ہیں ایک شمیم ہیں اور ایک زہیر صاحب ہیں یہ دونوں مائک والے یہ اس مائک کی آواز سن کر کے ان کا نمبر لے لیں ان کو فون کر کے بتلائیے کہ کیسا مائک بجتا ہے پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ دیکھنا اب دیکھتا ہوں دیکھنا ادھر والے اور ادھر والے سمحلیے گا آپ نے آپ کو دیکھنا دیکھنا یہ ہے کہ کسی کی جیت کسی کی ہار ہے آپ آگے چل رہے ہیں آپ آگے چل رہے ہیں دوسرا مصرہ اٹھاتا ہوں پطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کسی کی جیت کسی کی ہار ہے ارے ایک طرف تیرے شول ہے ایک طرف تیرے شول ہے اور ایک طرف تلوار ہے ماں نہیں تو در غمو دی نار سب بیکار ہے لوٹ آ پردیس سے گھر ماں بہت بیمار ہے اب شیر پیش کرتا ہوں اس پہ ذرا تلت گئے گا احساس ہوگا مجھے بھی اور آپ کو بھی ملاحظہ فرمائے جس قدر میری ماں بہنے دل خیر آبادی آپ کو کچھ دے نہیں سکتا مگر ایک شیر دے رہا ہے ہو سکے آپ بھی عمل کیجئے گا تو انشاءاللہ دل خیر آبادی کو بھی سواب ملے گا پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے بیمار ہے جس قدر بھی ہو سکے بے پردگی کو روکیے جزاک اللہ یہ کیا بھائیوں میں جذبہ ہے پیش کرتا ہوں تڑپ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ جس قدر بھی ہو سکے بے پردگی کو روکیے دیکھنا یہ ہے کہ کس کی جیت کس کی ہار ہے جس قدر بھی ہو سکے بے پردگی کو روکیے بے پردگی کو روکیے کیوں بیٹیوں کی اوڑھنی بیٹیوں کی اوڑھنی میں عظمت جستار ہے مانہی تو بیٹیوں کی اوڑھنی میں عظمت جستار ہے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے بہت شکریہ میں ہو سکے بے پردگی کو روکیے بیٹیوں کی اوڑھنی میں عظمت جستار ابھی تک میں بتلا ہوں اتنی ایک گھنٹہ پہلے بھی پڑھا اور اب تک پڑھتا ہی رہا مگر خدا کی قسم اس شیر پر بہت سارے بزرگوں نے مسکرا کر کے یعنی ہاں کہا ہے مہرے محبت لگا دی ہے میں ان بزرگوں کو شریک کرتا ہوں اور پھر آپ سے کہتا ہوں دونوں ہاتھوں کو لہرا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ جسے قدر بھی ہو سکے بے پردگی کو رو کیے بے پردگی کو رو کیے کیوں بیٹیوں کی اوڑنی بیٹیوں کی اوڑنی میں عظمت جستار ہے ماں نہیں تو در غم دی نار سب بے کار ہے اور مجاہید حسرین ایک خوبصورت روایت کا آپ نے استعمال کر کے اس پھول کو دل خیر آبادی کو نظر کیا ہے آئیے اس پھول کے حوالے سے پیش کرتا ہوں بہت اہل علم کا مجمع ہے دل خیر آبادی سب سے کم علم ایک علم شیر حضر کرتا ہے بطور خاص ملائدہ فرمائے کہ جس قدر بھی کہ علم ہے علم ہے تو دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے اس وقت مضبوط وہ ہو گیا ہے پیش کرتا ہوں سلام کرتا ہوں آپ کو آپ تو آخری وقت میں جاگے اور جب جاگ جائیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا کہ جس قدر بھی ہو سکے دے پردگی کو روکیے کہ علم ہے علم ہے علم ہے تو دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے علم ہے تو دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے ارے پھول جا پھول جا خوشبو پھول جو خوشبو نہ باٹے پھول وہ بیکار ہے ماں نہیں تو تیر غم و دی نار سب بیکار ہے آخری شیر سفر کیجئے یہاں سے پورے ہندوستان کا آئیے دل خیر آبادی ایک دو جملہ کہہ کر اس شیر کو مکمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس شیر سننے کے بعد پنج وقت نماز باجمعات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بولتے ہر جگہ میں خود بولتا ہوں ہر جگہ مگر پنج وقت نماز کی توفیق نہیں ہو پا رہی ہے بہت کوتا ہی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کوتا ہی کو دور کر کے آپ تمامی حضرات کی آمین کے توصل سے میری بھی نماز مکمل طور پر پنج وقت نماز میں بھی ہو جاؤں اور آپ بھی ہو جائیں تڑب کہ کہہ دیجئے سبحان اللہ بیکار ہے کون دل پر ہاتھ رکھ کر کے اگر آپ کے سینے میں دل ہوگا اگر دھڑک جائے تو خدا کی قسم کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہوگا آج انشاءاللہ فجر میں وہ ملاقات کرے گا پیش کرتا ہوں مجاہد حسن حبیبی کی خوبصورت نظامت اور دل خیرابادی کا یہ چھوٹا سا شیر آپ کی بڑی سماعت کے حوالے کرتا ہے ملاحظہ فرمائے بیکار ہے کون ڈھا سکتا تھا مسجد میں اگر ہوتی نماز ہم دور ہوئے ہیں ہم دور ہوئے ہیں آئیے شامل ہو کہ کون ڈھا سکتا تھا مسجد 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 کون ڈھا سکتا تھا مسجد میں اگر ہوتی نماز کون ڈھا سکتا تھا مسجد میں اگر ہوتی نماز ہم اگر ہوتی نماز خود خود مسلم آئی ہے سلام اللہ خود مسلم اپنی بربادی کا ذمہ دار تکمیر تکمیر ہو اکبر تکمیر علماء کرام زندہ جناب دل خیر آبادی نوجوان آلے قصبہ گولہ زندہ آباد کون کون ڈھا سکتا تھا مسجد میں اگر ہوتی نماز کون 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 ڈھا سکتا تھا مسجد میں اگر ہوتی نماز خود مسلم خود مسلم اپنی بربادی کا ذمہ دار ہے ماں نہیں تو دیر ہم دینا رہے سب بیکار ہے جزاک اللہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اتنی آسانی سے نہیں ہو جاتا ہے سب کچھ آپ سننے کے وقت سر دھون رہتے بیٹھ کے آپ کہہ رہے کہ سنائیے کلیجہ نہیں کلیجی نکل جاتا ہے آدمی کا پڑھ